وزیراعلا کے جنرل اور چیڈرن ہسپتالوں خدمت مراکز بند روڈ کے دورے موسن نکوی نے لگاتار ساڑھے چار گھنٹے زیر تعمیر منصوبوں کا جائزہ لیا وزیراعلا کا گردوں کی خرابی پر ننہیں ابوبکر سے اظہار شفقت والدہ کو دلاسہ دیا بند روڈ منصوبے کے سائٹ آفیس پر ڈی جی الڈی اے نے بریفنگ دی میڈیا سے گفتگو میں موسن نکوی نے کہا الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے لاہور سمیت پنجاب میں چالیس تھانے اپگریڈ ہوں گے گارڈن ٹاؤن چوک میں لاہور بچ کی طرز پر نیا پل بنائیں گے تجاوزات ہٹانے کے لیے لائسنس والا طریقہ اپنا نہ ہوگا ینگ ڈاکٹرز نے انیس روز سے جاری ہرتال ختم کر دی وائی ڈی اے اور وزیر سہت کے درمیان مذاقرات کامیاب مذاقرات کے بعد ہرتال فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا گیا وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات کے بعد مریضوں کی بہبوت کے لیے ہرتال ختم ینگ ڈاکٹرز الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا پبلک نوٹس انیس دسمبر کو جاری ہوگا کاغذات نام زدگی بیس سے بائیس دسمبر تک جمع ہوں گے تیس دسمبر کو امیدواروں کی فہرست جاری ہوگی کاغذات کی جانچ پر تال چوبیس سے تیس دنوری کو انتخابی نشان الوٹ ہوں گے پولنگ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو ہوگی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے شیڈیول جاری کر دیا نگرا حکومت کی جانب سے عوام کو بڑا ریلیف پیٹرولیم اسنوات کے قیمتوں میں کمی پیٹرول چودہ روپے لیٹر سستہ نئے قیمت دو سو ستا سٹھ روپے اکیس پیسے مقرر ہائی اوکٹین سپیڈ ڈیزل کے قیمت میں تیرہ روپے پندرہ پیسے کی کمی لائٹ ڈیزل آئل گیارہ روپے انتیس پیسے سستہ ایک سو سٹھ روپے چونسٹھ پیسے فی لیٹر کا ہو گیا مٹی کا تیل دس روپے مارڈل ٹاؤن میں نون لیگ کے پارلیمانی بورٹ کا گیاروہ اجلاس نواز شریف اور شہباز شریف کی زیرے صدارت اجلاس جاری بورٹ بہاولپور ڈیویزن میں تین ازلان کے امیدواروں کے انٹرویوز کر رہا ہے اجلاس میں مریم نواز، رانہ سناؤلہ سمیت دیگر سینئر رہنما شامل کاف لیگ سے ممکنہ سیٹ ایڈجسمنٹ کے تحت لیگی امیدواروں کا فیصلہ کیا جائے گا کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کا پنچاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوج کا دورہ کمیشنر نے ہسپتال میں جاری ریویمپنگ کے کاموں کا جائزہ لیا پی آئی سی میں زیرے تعمیر بلوک کو ٹرافک ریویمپنگ کے تحت پیش رفت کا معاینہ نواب ٹاؤن میں سوپر سٹور پر ڈکیزی کی واردات واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئے تین ڈاکو سوپر سٹور پر خریداری کے بہانے داخل ہوئے گن پوائنٹ پر عملے اور گاہکوں کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کے ڈاکو سٹور سے تین لاکھ نقدی اور دیگر اشیاء لوٹ کر فرار ہو گئے آئی کوٹ کے جسٹس شجاعت علی خان کی طبیعت ناساس فاظل جج نے علالت کے باعث رخصت لے لی جسٹس شجاعت علی خان کی عدالت میں آئندہ ہفتے سمات نہیں ہوگی فاظل جج نے 18 دسمبر کو نگران وزیراعظم اور وزیراعلا کو طلب کر رکھا تھا سیشن جج لاہور نے عدالتی عبوری آرڈر پر عملے کو دستخط سے روک دیا آئندہ سے ہر عبوری آرڈر پر جوڈیشل آفیسر خود دستخط کرے گا اگر جوڈیشل آفیسر چھٹی پر ہوگا تو ڈیوٹی جج آرڈر کریں گے عملے کے عبوری آرڈر پر دستخط سے قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں مراسلہ چاری لڑکی کی شادی کے لیے فرنیچر ناکس لکڑی کا تیار کرنے کا معاملہ بلال فرنیچر سینٹر جوہر ٹاؤن کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر دلہن کے بھائی زمیر احمد نے دس لاکھ ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا سارف عدالت نے دعوے کو ابتدائی بحث کے لیے رکھ لیا خواتین کو با اختیار اور خود اعتماد بنانے کا مشن خواتین کے لیے رائٹ فار چینج پروگرام دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ سی ٹی او امارہ اتھر کا وومن آن ویکل سکول کا دورہ کہتی ہے خواتین با اختیار ہوں گی تو معاشرے میں واضح تبدیلی آئے گی صوبے میں فرنڈز آف پولیس اور ولنٹیرز ان پولیس پروگرام کا نقاط جاری ناروال کے بیجز کی اختتامی تقریب ایڈیشنل آئی جی آپریشن شہزاد سلطان کی بطور مہمان خصوص شرکت طلبہ نے انٹرنشپ کے دوران حاصل تجربے کی روشنی میں اپنی تجاویز پیش کی پروسیکیوٹر جنرل کا الیل بی طلبہ کے لیے دو ہفتوں کا انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ طلبہ کو مجسٹریٹ اور سیشن کوٹس میں پروسیکیوٹرز کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا انٹرنشپ پروگرام لاہار سمیت صبح بھر میں شروع کیا جائے گا صدر محمدی گروپ خیبر بلوک آزم کلوت مارکٹ ارفان سونی کے سالکرا تاجر برادری کے جانب سے مبارک بات کے پیغامات نیزلینڈ کے خلاف سیریز چیف سیلیکٹر نے ٹیم انتظامیہ سے مشاورت کرنی وہاں بریاز کے ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ کپتان شاہین افریدی سے ٹیم کے انتخاب پر مشاورت قومی سیلیکشن کمیٹی تین سے چار روز میں ٹیم کے انتخاب کو حتمی شاکل دے گی شادا افکان کو آرام کروانے کی تجویز اسمان قادر یا اسامہ میر کو مواقع دیا جائے گا جانب سے گرلی گرلز فیشن شو کا اینکاد ریمپ وک کے ذریعے مختلف آرٹیکلز دکھائے گا شرکہ نے فیشن شو کو خوبص رہا ایونٹ میں زینب سیٹھی، انم زشان، فاطمہ سیٹھی، کومل سیٹھی، عزمہ، علی سیٹھی اور دیگر کی شرکت خوبصورت شوخ رنگ ملبوسہ، جلری کی چمک دھمک، حسیناؤں کی دل روبہ آدائیں لاہور میں برائیڈل ویک کا آغاز، دلکش، روسی ملبوسات کی نمائش آزرین خوب محسوس ہوئے، ادھاکارہ میرا بھی شو میں شرکت کے لیے پہنچ گئی گلوکار آلف لوہار کا نیا گانا آرٹ ریلیس کر دیا گیا برطانوی گلوکار روچقلہ نے آرف لوہار کے ساتھ ڈیوٹ کیا گانے کی شائری موسیقی روچقلہ نے آرف لوہار کے ساتھ مل کر ترطیب دی گانے کی ویڈیو لنک میں شوٹ کی گئی وزیراعلا کے جنرل اور چیڈرن ہسپتالوں خدمت مراکز بند روڈ کے دورے موسن نکوی نے لگاتار ساڑھے چار گھنٹے زیر تعمیر منصوبوں کا جائزہ لیا وزیراعلا کا گردوں کی خرابی پر ننہیں ابوبکر سے اظہار شفقت والدہ کو دلاسہ دیا بند روڈ منصوبے کے سائٹ آفس پر ڈی جی الڈی اے نے بریفنگ دی میڈیا سے گفتگو میں موسن نکوی نے کہا الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے لاہور سمیت پنجاب میں چالیس تھانے اپگریڈ ہوں گے گارڈن ٹاؤن چوک میں لاہور بج کی طرز پر نیا پل بنائیں گے تجاوزات ہٹانے کے لیے لائسنس والا طریقہ اپنا نہ ہوگا ینگ ڈاکٹرز نے انیس روز سے جاری ہرتال ختم کر دی وائی ڈی اے اور وزیر صحت کے درمیان مذاکرات کامیاب مذاکرات کے بعد ہرتال فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا گیا وزیراعلا کے سات ملاقات کے بعد مریضوں کی بہبوت کے لیے ہرتال ختم ینگ ڈاکٹرز الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا پبلک نوٹس انیس دسمبر کو جاری ہوگا کاغذات نام زدگی بیس سے بائیس دسمبر تک جمع ہوں گے تیس دسمبر کو امیدواروں کی فہرست جاری ہوگی کاغذات کی جانچ پر تال چوبیس سے تیس دنوری کو انتخابی نشان الوٹ ہوں گے پولنگ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو ہوگی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے شیڈیول جاری کر دیا